بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نہ میں کسی انسان نہ کسی ادارے کسی کے سامنے میں نہ زندگی میں جھکا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی جھکنے نہیں دوں گا اچھا اب شکریہ اچھا شروع سنیں اب میں نے آپ سے میں نے آج آپ سب کو یہاں اس لیے دعوت دی کہ جس جذبے اور جنون سے جس طرح آپ نے جیل بھرو تحریک میں شرکت کی میری چھبیس سال کی اس سیاسی جد و جہد میں جو میں نے آپ کا جذبہ آپ کا جنون اور آپ کا ایمان جو میں نے وہ دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنے سامنے ایک حجوم کو قوم بنتے دیکھ رہا ہوں سنیں سنیں تھوڑا تھوڑا میں میں ایک بیٹھ سنیں میں نے آپ کو یہاں میری حوصلہ حفظائی کے نینی بلایا میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا سنیں 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 میں نے میں نے آپ سے سنیں میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے کہ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ جدر پاکستان کو یہ چور اور ڈاکو جدر یہ لے گئے ہیں اس کا صرف ایک قوم مقابلہ کر سکتی ہے اس وقت کا ایک حجوم نہیں مقابلہ کر سکتا جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے آئے جو رکاوٹ آئے ہم دور کر دیں گے اس قوم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو قوم ہیں یہ ایک خاص نعرے پہ بنی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا اور ساری قوم سارے صوبوں کو پیغام کیا تھا کہ میرا تیرا رشتہ کیا اور یہ نعرہ جو ہے یہ اللہ سے جو وعدہ ہے یہ ازادی کا نعرہ ہے جب آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مولا تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا تو یہ آپ کی ازادی کا دعویٰ ہے ایک قوم جو غلام ہوتی ہے وہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتی صرف ازاد قوم اوپر جا سکتی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنا کے ثابت کیا کہ ان لوگوں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی انہوں نے دو سوپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئیں کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے تھے ان کے دلوں میں چلا گیا تھا وہ ازاد ہو گئے تھے یہ ہے ہماری جنگ اس وقت ازادی کی جنگ حقیقی ازادی کی جنگ اچھا یا رسول اللہ سنے آپ میری بات یا علیہ سنے مجھے مجھے آپ کے جذبے اور جنون کا احساس ہے احساس ہے ماشاءاللہ لیکن لیکن سنے ذرا سنے سنے اچھا سنے 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 بس سنے بس اچھا اب اب آج آج جو پاکستان کا بدترین وقت ہے معاشر ڈوب گئی ہے تنخواہ دار اور غریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی میں پس گیا ہے جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر مسلط ہو کے اس کو تباہ کیا ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اے بس 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 سنو ذرا اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے سنے بڑے بڑے غور سے بات مجھے آپ کے جنون کا پوری طرح اور جذبے کا اندازہ ہے بس میں نے سنے میں نے سنے مجھے پاری ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا اچھا اب سنے ذرا اب سنے ذرا میری بات دیکھیں آج ہمارے ملک کا آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے زلیل ہو رہا ہے وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو کوئی پاکستان کا آپ کے ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو زلیل کیا جا رہا ہے تو یہ کیوں ہوا اب ذرا بھریب غور سے بات سنے میرے جذبہ اور جنون والے میرے جو ٹائگر جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں میری غور سے بات سنیں دیکھیں اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف وہ نہیں ہے ان المنکر کیا مطلب ہے اس کا حکم ہے اللہ کا ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے سچ پہ کھڑا ہونا ہے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے جہاد کرنی یہ حکم ہے اللہ کا آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے جو ہم نیچے ہیں کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے تو اس کی ذرا وجہ سن لو پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر سولہ ارب روپے کا ایف آئے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی آٹھ ارب نیپ کے اندر سزا ہونے لگی تھی جبکہ جنرل باجوا نے اس کو بچا کے پرائیم منسٹر بنایا انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصلہ باد میں پوچھ لے کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ باد کا ہے ہی نہیں کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا اپنا خود کہتا ہے ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے اٹھارہ قتل کیا لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیا زمینوں پہ قبضے قاتل وہ بیٹھ کیا انٹیریئر منسٹر عاصف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کیا ظلم کرتا ہے مخالفین کو قتل مرتضی بھٹوک کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا چور قاتل اربو روپی کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا جنرل باجو نے بچایا اس کو اور ادھر لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملکو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے سزایا آفتہ اربو روپی کے گھر میں بیٹھا ہوا لندن میں جو یہاں سے چوری کر پیسہ لے کے گیا وہ ملکو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیا نہیں نکل کون سا ملک دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا اور جدر اس طرح کے چور بیٹھے ہو اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑنی تھی جب انسان بیڑ بکریاں بن جاتے ہیں جب وہ رائے حق پہ نہیں گھڑے ہوتے جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے تو اللہ ان کو بیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جس قوم میں ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی دلیری نہیں ہوتی وہ قوم غلام بن جاتی ہے میں بار بار اسلام کے سب سے بڑا جو ثانیہ ہوا تھا کربلا کا میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائح حق پہ کھڑے تھے ان کو پتا تھا لیکن یزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا یہ جو خوف کا بوتا ہے یہ انسان کو غلام بناتا ہے اس کی پوجہ کروگے غلام بھی ہوگے ظلیل بھی ہوگے آج ساری دنیا میں پاکستان ظلیل ہو رہا ہے بیکاریوں کی طرح کرزے مانگ رہے کوئی نہیں دے رہا کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے پیسے نمبر وان ان ساری باہر کی دنیا کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکوین کے پیسہ باہر پڑا ہے میں جب پرائی منسٹر تھا تو جب دوسرے ملک کا پرائی منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو میرا جو فورن آفیس ہے وہ مجھے پوری تفصیل دیتا تھا کدھر پڑا ہے ماضی میں اس نے کیا کیا اس کی ریپوٹیشن کیا ہے ایک ایک چیز مجھے پتا ہوتی تھی جب وہ مجھے ملنے آتا تھا تو کیا خیال ہے جو آپ یہ آصف زرداری یا یہ جو شباشری باہر جاتا ہے ایک ایک چیز باہر کی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے باہر پڑے ہیں یہ دو خاندان اگر آدھا بھی اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئیں تو یہاں آپ کو کوئی آئے ایمی 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 کسی سے کرز لینے کی ضرورت نہ پڑے اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور لوگوں اسے بھیک مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈالر دو اپنے پیسے ڈالر وں میں باہر رکھے ہوا ہیں سو روپیہ جب سے یہ آئے ہیں سو روپیہ گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں تو قوم تو سو روپیہ سے زیادہ غریب ہو گئی ہے قوم کی تو خریدار اور کم ہو گئی ہے اور یہ ڈالروں میں پیسے رکھنے والے ان کا سو روپیہ اور اوپر چلا گیا ہے ان کا مقصد کبھی پاکستان نہیں تھا نہیں تو ان کا جینا مرنا ملک میں ہوتا ای سی ال پہ چلے جائیں تو ان کی ٹانگیں کامپنی شروع ہو جاتی ہیں خوف میں تو جانا ہی نہیں جاتا باہر سنیں 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 جب ایک ملک کے اوپر جرائم پیشہ لوگ بیٹھ جائیں اور ایک ملک کا آرمی چیف سازش کر کے ان کو اوپر بٹھا دے اور پھر قوم کو ڈرائے کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو جیلوں میں ڈال دیں گے آپ کے اوپر کیسز کر دیں گے خوف دلوا کے ان چوروں کی غلامی کروائے اور قوم چپ کر کے یہ غلامی تسلیم کر لیں وہ ملانا رومی نے جو کہا تھا ان سے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے ملانا رومی سے پوچھا کہ انسان تو ہمیں پتا کیسے مرتا ہے قوم کیسے مرتی ہے ملانا رومی نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے یہ ہماری موت ہے یہ سلو پاکستانیوں یہ موت ہے یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں کیسز عمران خان نے نہیں بنائے ان کے کیسز ان کی جب حکومتیں تھی دس سال میں تب کے کیسز بنے ہوئے ہیں یہ ساگ دار نون لی کی حکومت میں باہر بھاگا تھا نواز شریف کے دو بیٹے نون لی کی حکومت میں باہر بھاگے تھے میں نے کیسز نہیں بنائے تھے مریم جو پکڑی گئی پینما کے اندر وہ تو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جو پتا چلا کہ اربو روپے کے چار میفیر کے لنڈن کے سب سے امیر مہنگے علاقے میں اس کے نام پہ نکلے اور اس کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے تسلیم کیا کہ مریم نواز کے فلیٹ ہے آج تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ تھا وہ پھر رہی ہے جس طرح کوئی ملکہ الیزبت پھر رہی ہے پاکستان میں ہر جگہ کبھی پیسے کے پر اس کی بدد اس کے لیے چھلانا چھلانا جلسے کرنا اور جو سابق وزیراعظم ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے مجھے پتہ کہ وہ لوگ جو آج سارے پاور میں بیٹھے ہیں رانہ سلام اللہ شباز شریف اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں اپنی ایجنسی کا آدمی مجھے قتل کر رہا ہے وہ ابھی اقتدار میں بیٹھے ہیں اور مجھے مجھے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں عدالتوں میں مجھے چکر لگا رہے ہیں جب میں بھی تمہاری بات کرواتا ہوں سنیں سنیں وہاں جا کے عدالتوں کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں پتہ ہے کہ جہان کو خطر ہے اور پھر سے یہ تین اور ان کے ساتھ ایک دو اور بھی ملوث ہیں پتہ ہے کہ وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے کیسز میں کبھی کسی عدالت میں برالیں کبھی کسی عدالت میں اور اس کو جو کہ زمانت پہ تھی اس کے لئے پولیس پروٹوکال ہو رہا ہے میں صرف قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو اگر ہم قبول کر گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں درا کے دمگا کے جس طرح ہم بیڑ بکریاں کہ ہمیں قبول کر والے ہیں کوئی آپ کے اور آپ کے بچوں کا اس ملک میں مستقبل نہیں ہے اس لئے ایک ہی راستہ ہے ہماری قوم میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ جو جیل بھرو تحریک یہ صرف لوگوں کے خوف دور کرنے تھے کہ ہمیں کوئی جیلوں سے فکر رہی اور مجھے پتہ ہے وہ بلکل ان کے یہ ثابت کرنے شروع کہ یہ اور ڈریں گے پیچھے ہٹ جائیں گے جب کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شہر میں زیادہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے جیلوں کے لئے یعنی جیسے جیسے تحریک بڑھ رہی تھی اور زیادہ لوگ جیلوں کے لئے تیار ہو گئے اور میں ایک دن میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرف جا رہا ہے میں نے کال دینی تھی سارے پاکستان کو کہ ایک دن سارا پاکستان نکلے اور جیلوں میں خود سوشا خانہ جسوں پر گولیاں چلا کے چودہ لوگوں قتل کیا اور ساٹھ ستر لوگوں گولیاں لگی ان لوگوں نے تحفظ دینا ہے اور یہ جو ڈرٹی ہری جس کو میں کہتا ہوں یہ اپنے ادارے کو بدنام کر رہا ہے یہ ایک ایسا آدمی ہے جو سائیکوپیت ہے یہ نومل آدمی نہیں ہے یہ ہیوان ہے جس طرح کا اس نے آزم سواتی سے کیا کہ اس کو ننگا کر کے جب تشدد کر رہے تھے تو ریکارڈ کر رہا تھا اور سن رہا تھا یہ وہ آدمی ہیں بچوں کو پکڑ کے سوشل میڈیا کے بچوں کو جو اس سے کیا ہے جو شباز گل سے کیا ہے الٹا لٹکا کے اس سے جو کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے لوگوں کے لوگوں ظلم کیا صاحفیوں سے کیا جو عرشد شریف سے کیا اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کیا الٹا لٹکا ایک تو یہ سائیکوپیت ننگا کرنے کا اس کا بڑا شوق ہے یہ نومل نہیں ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے ننگا کر کے پھر اس کو ایک چرپائی کے ساتھ باندھا کتے کی طرح اس کو زنجیر باندھ کے چرپائی کے ساتھ تین دن باندھا کون کرتا اپنے لوگوں سے ایسے ادارے کو بدنام کر رہا ہے اور یہ لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے اور اس لیے میں چیف جسٹس کو کہہ رہا ہوں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ہمیں حکم آیا میں پرائیم منسٹر تھا کہ اگر اس کو جیل میں کچھ ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں ہم ذمہ دار ہیں تو مجھے تو خطرہ ہی ان لوگوں سے ہے اور مجھے کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی کسی عدالت میں تو میں آج چیف جسٹس صاحب کو اس کے پر لکھوں گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ جب بار بار مجھے یہ جالی کیسز پر بلا رہے ہیں اور جب بھی میرا کیس ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے آئے کہ عمران خان کے اوپر کون سے کیسز ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ ڈاکوں کے اربو روپے کے کیسز ہر قسم کا جرم کیا ہے وہ ماف ہو دوسرا کیس کیا جرم ان کا کیا یہ آزم سواتی کا جرم تھا کہ اس نے کہ این آر او ٹو جرنل باجوا نے دیا اس پہ کسی کو شاک ہے تو سچ بولنے کے اوپر تشدد چونتیس کیسز کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی سندھ جا رہا ہے کبھی بلوچستان جا رہا ہے کیا یہ پاکستان کا آج انصاف کا نظام ہے اور یہ ہوا نہ تھا جب چوروں کو باجوا نے اوپر بٹھا دیا ہمارے مجرموں کو تو میں اپنی آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں جو آگے جب تک میری قوم اس ظلم کا مقابلہ نہیں کرے گی آگے آپ کے اور آپ کے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں آئے میں جب شروع میں گیارہ مہینے پہلے کہہ رہا تھا جب چور اوپر آئے میں نے پہلے دن سے کہا کہ میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا میں نے تب کہا تھا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری قوم ان کے خلاف نہ کھڑی ہوئی اگر ہم نے ان کے سامنے نہ کھڑے ہوئے کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک آٹھ لاکھ سب سے پڑے لکھے لوگ پروفیشلز پچھلے چند مینے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں قوم ملک سے مایوس ہو گئے ہیں امید ختم ہو گئی ہے اور کیوں نہ ہو کسی ملک کے اوپر ان مجرموں کو بٹھا دو میں چیلنج کرتا ہوں ان مجرموں کو برطانیوں کے اوپر بٹھا دو اس کا دوالیا نکال دیں گے میں آخر میں سنیں میں آپ سب کا آج میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ کے جذبے اور جنون کو سلام کرتا ہوں اور میں یہ آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا ہم سب آپ کو دیکھ رہے تھے جب آپ جیلوں میں تھے آپ نے میری ساری پارٹی کا سر فخر سے اوپر کر دیا بہت بہت شکریہ